برف پوست چوٹیاں لکو دک سہرہ خوبصورت وادیاں کھلے ہرے بھرے میدان یہی خاصہ ہے ہمارے ملک پاکستان کا میں ہوں ندیم سرور جنجوہ اراؤنڈ دا گلوپ ٹورزم چینل سے آج ہم آپ کو اپنے اس پلیٹ فارم پر دکھا رہے ہیں فصلیں اور باغات تاکہ آپ لوگ ان کی فریشنس کا اندازہ کرسکیں ان کی گروتھ کا اندازہ کرسکیں اور آپ یہ دیکھئے کہ کس طرح کتنی دور دراز سے یہ فصلیں منڈیوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں ابھی اس وقت موجود ہیں ہم لوگ امرود کے باغ میں جہاں پہ تازہ امرود آپ دیکھئے آپ کے سامنے درختوں پر لگے ہوئے ہیں اور یہی امرود کی خوبیوں کو بیان کرنا آج کا ٹرپک نہیں ہے ہم صرف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ امرود کس طرح تازہ امرود درختوں کے ساتھ یہاں سے توڑ کے یہ شہر کی مارکٹوں کے ثرو ہمارے گھروں تک پہنچتے ہیں جی اس وقت مارے ساتھ اس باغ کے مالک ہیں نور صاحب اور اسگر صاحب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ امرود کی کاش کے لیے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کتنی دیر بعد فصل تیار ہوتی ہے اور اس کو منڈی تک کیس طرح بچاتی ہے جی نور صاحب بتائیے گا کچھ یہ امرود نا دو میں تین مینے ختم ہو یندہ تین مینے بعد تیار ہو یندہ سکتیں ہی تیار ہندہ تیہ اس طرح بھی توڑ کے تیہ نو شہلی چلانے ہیں شہلی چلا کے اچھی طرح اخبار لہا کے بن کے منڈی پہ جی رہا ہے نور صاحب تیسو کہ امرود دی فصل جڑی ہے تیار ہونچے تیسی کنی کو دیر تو ہے تیہ امرود دی کاش کر رہے ہیں کنی دیر ہوگی تو انہوں تین کسال ہوگا نہیں کاش کر رہے ہیں خاصہ نفع بخش کام ہے کہ بس مینہ زیادہ ہے تے ریٹرن کٹی مینہ زیادہ یہ کسی بھی نقصان ہے ان ساڈوں ہے اس طرح بھی سردی پہی ہے نا سردی نا مروض سارا نا ساڈا کر رہے ہیں انہی چھ پانی پہی ہے نا مروض دی انہوں نے امرود دی پہندا ہوتے نہیں کھلو دا ان ساڈا تکریبا کافی نقصان ہویا ہے بھی امرود دی کرنے نال مانشا اللہ فیدا بھی ہوئی ہندہ ہے آسکر صاحب تیسی بھی نور صاحب دے نالو تے امرود دے بھاگ تو اڈے میں امرود کھا رہے ہاں بڑے مزے دے امرود نے تے تو اڈا امرود دے بارے چھے کی رائے بھی کہ کسی کنی جسنا نور صاحب نے دسیہ ہے کنی کو میند کرنی پہن دی ہے تے کنی کو یہ دا فائدہ زیادہ ہوندہ ہے کس رہ ہوندہ ہے ذرا تھوڑا تشیب سر میند بھی بڑی کرنی پہن دی ہے فائدہ بھی سر بہت ہو جاندہ گا ہے جن دے جو بندے لانے پہن دے نے انہوں گھوٹی کرنی پہن دی ہے اور سو بعد انہوں کلر گوبر جڑا ہے مجھاں گا ماندہ ایٹ ڈالی گا اور سو بعد انہوں جڑا ہے بھئی سپریمہ کری گیا جی ان دونوں کاشکر حضرات نے جس طرح بتایا کہ امرود میں کتنی محنت ہے اور اس محنت کا پھل یہ لذیذ امرود ہیں جو کھانے سے بتایا چلتا ہے کہ ان میں کتنی مٹھاس ہے اور اس مٹھاس میں ان دونوں کی محنت شامل ہے ان دونوں کی اور ان جیسے ہزاروں ایسے لوگوں کی جو فصلوں کو کاش کرتے ہیں اور ہمارے لئے قدرت کے دیوئے ذاکے کو محفوظ کرتے ہیں ہرود کے باغوں کی شہر ختم ہوئی اب ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں گنے کی گنہ جو کہ سورس ہے ہماری چینی کا شکر کا گڑھ کا اور وہ تمام مٹھاس جو ہم خوشیوں کے موقع پہ اور اپنی گھرے لوگ زندگی میں یوز کرتے ہیں اس تمام مٹھاس کا سورس اس مٹی سے پیدا ہونے والا گنہ ہے اور یہی مٹی کی مٹھاس ہے جو مختلف پرسس سے گزر کے ہمارے گھروں تک پہنچ جاتی ہے ہمارے گھروں تک پہنچ جاتی ہے کبھی یہ کھیل ہمارے کلچر کا حصہ ہوتے تھے لیکن اب نابید ہو چکے ہیں اور لیکن ابھی ایک خوشگوار حیرت یہ ہے کہ یہ کھیل ابھی بھی ہمارے دہاتوں میں کھیلے جاتے ہیں ان لہلہاتے کھیتوں میں جہاں پہ نہری نظام ہمارے لیے ان کو سرابی کے لیے کام آتا ہے وہاں پہ ان ٹیوبل کی افادیت کیوں بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ تمام جو لہلہاتی فصلوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سرابی کے لیے یہ ٹیوبل بہت فریکونٹلی یوز ہوتے ہیں یہ کی نائے تو اڑا غلام مصطفی صاحب جب تجھے ساریاں فصلہ جاڑی ہیں تو اڑیاں نہیں مجھ سے ایسے تھے کہ ساریاں کو جانڈی گوانڈی تانو پھلان دا شوق ہے تانو زیادہ یہ جسانو بچپن دلائے کہ پھلانا بہت زیادہ شوق پیار محبت آج بھی ایسی جڑی جگہتے ہوئی جہیے سارا تکیشانہ ماہولے وہ دمتابقہ اسی جتے ہوئی ڈیلالہ یہ ہوتے ہیں انہ چیزیں جادہ ہمیں یاد دینے ہیں اور انہ چیزیں جانہاں ساڑھا بڑا جان بڑی محبت بڑا پیار ہے اور خوبصورتی جیڑی ایسی پہنے پسند کرنے اور لوگ بھی ایک خوشن دینے ہیں نہیں تسی بڑی میند کر رہے ہو لیکن یہ میں نے دس ہو کہ پھلانا محبت ہی کوئی خاص بجائے جی پودہ لانا سنتے رسول بھی ہے اور کش بہت دار بھوٹا لگانا یا کش بہت دار سنتے رسول بھی اللہ کے نبی جارہ پسند کردے ہیں انہ چیزیں ماشاءاللہ بڑے ہی اچھی گل کی تھی تسی کہ اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہو اور اے دنال نال تسی سنتے رسول بھی پورا کر رہے ہو جو انسان پھولوں سے محبت کرتا ہے وہ انسانیت سے کیسے محبت نہیں کر سکتا ہمارے میزوانوں نے بہت اسرار کیا ہمیں کہ ہم بغیر چائے کے بغیر کچھ کھائے پیے نہیں جا سکتے اور ان کی محبت کا مو بولا ثبوت یہ پشاوری کعوہ ہے جو اس جنگل میں ان کھیتوں میں بیٹھ کے ہمیں ہمارے لیے بنا رہے ہیں اور ہم اس کعوے کو انجائے کرنے لگے ہیں یہ محبت ہوتی ہے پھولوں سے اور پھولوں کے بعد انسانیت سے محبت یہ اس کا مو بولتا ثبوت ہے آج کا دن ہمارا ان کسان بھائیوں کے ساتھ گزرا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ فصلیں کس طرح تیار ہوتی ہیں اور کس طرح ان لوگوں کی محنت کا پھول ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے اور ہم اس چیز کو بڑی آسانی سے بڑے سردیوں میں گرم کمروں میں اور گرمیوں میں تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے انجائے کرتے ہیں لیکن اس کے پیسے جو محنت ہوتی ہے جو سمر ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند رہے گی اور آپ سے گزارش ہے کہ ارونڈ دا گلوب کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں تک پہنچاتے رہیں